بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈلی کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جس طرح سے وہاں پر منسپل کارپوریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر نچلے سطح سے لے کر اوپر کے سطح تک وہ کام کو انجام دے رہی ہے کیونکہ وہاں پر جس طرح سے بیریشترال سطح جی نویسی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہاں کے آنے والے فیدان سبا الیکشن اور منسپل کارپوریشن الیکشن کو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کنٹینڈ کرے گی اور اسی کے تحت وہاں پر جس طرح سے آج مجلس کام کو انجام دے رہی ہے اور جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی وہاں پر صدد سے ابھیان چلا رہی ہے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر ایک نیا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے انشاءاللہ ہوتاللہ منسپل کارپوریشن الیکشن سے پہلے وہاں پر ایک ماحول جس طرح سے مجلس کریٹ کر رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پر ایک نیا ماحول بنا رہی ہے اس کے تحت میں آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کیونکہ وہاں پر جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے اپنے کاموں کے ذریعے سے اور اپنی ایک پہچان وہاں پر بنائی ہوئی ہے اور کالیم الحافظ جو دلی کے پرسیزن ہیں ان کی نگرانی میں وہاں پر جوائننگ پروگرام رکھا گیا تھا کل رات جس طرح سے کالیم الحافظ جن کو وہاں پر وہاں کا دلی کا پرسیزن بنا گیا ہے بیریسٹر صددین اپسی صاحب کی ہدایت میں آج وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کالیم الحافظ صاحب جس طرح سے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں کی حکومت کے لیے جس طرح سے وہ لگتار اپنے کام کے ساتھ وہاں پر ایک نہیں پہچان بنا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے تو آپ سب مل کر مجلس کو مضبوط بنائیے اور جس طرح سے مجلس پوری اتر پردیش بیہار کرنا ٹکا اور جس طرح سے آج دلی میں بڑی مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے کام کو انجام دے رہی ہے حسی کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ پورے بھارت دیش میں مجلس کے پرچھم کو لہرائے جائے گا تو آپ سب مل کر مجلس کا ساتھ دیں اور ایسے ہی مجلس سے جڑیوی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبائے اور اس فیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں